دوستو اب مستر کی پیرامیڈ کے بارے میں تو ضرور پتا ہی ہوگا لیکن ہم آپ کو ایک ایسے دیش کے بارے میں بتانے والے ہیں جس دیش میں مستر سے بھی زیادہ زیادہ پیرامیڈ ہے دوستو ایک وقت یہ دیش افریقہ کا سب سے بڑا دیش ہوا کرتا تھا آج کے وقت اس دیش کو افریقہ کے خوش غریب دیشوں میں ہی گنا جاتا ہے دوستو اسی دیش میں افریقہ کا سب سے لمبا سیبل وار چلا تھا تو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں افریقہ کی سودان دیش کی بارے میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم سودان اس ورڈ کا مطلب سمجھ لیتے ہیں تو سودان یہ ورڈ آیا ہے عربی بھاشا کے بلال ال سودان سے جس کا مطلب ہوتا ہے کالے لوگوں کا دیش دوستو اس دیش میں دنیا کے سب سے زیادہ ڈارک سکن والے لوگ دیکھنے کو مل جاتے ہیں سودان کی عبادی ساڑھے چار کروڑ کے خریب ہے اور پاپولیشن کے معاملے میں دیش چونتیستوے نمبر پر آتا ہے سودان کی نائنٹی سیون پرسنٹ پاپولیشن مسلم دھرم کو ماننے والی ہے اور اسی وجہ سے اس دیش میں اسلامی قانون لاغو ہے اس دیش کو بھی افریقہ کے کچھ غریب دیشوں میں گنا جاتا ہے کیونکہ اس دیش کی غریبی کا انداز آپ اس سے ہی لگا سکتے ہیں کہ اس دیش کی فورٹی پرسنٹ پاپولیشن غریبی میں اپنا جیون جی رہی ہے بھلے ہی اس دیش کے لوگ غریب ہیں لیکن یہاں کے لوگ سکشا کا مہتو سمجھتے ہیں کیونکہ اس دیش کا لٹریسی ریٹ سیونٹی ٹو پرسنٹ ہے جو کی کافے وکسن شیل دیشوں سے بھی زیادہ ہے اس دیش کی ایکنومی کا سب سے بڑا مین سورس آئل ہے یہ دیش چائنہ کینیڈا اور کئی گلف کنٹریز پر بڑے پیمانے پر آئل ایکسپورٹ کرتا ہے ایک وقت سودان افریقہ کا سب سے بڑا دیش ہوا کرتا تھا پورے افریقہ میں اس دیش کا ایریا ایٹ پرسنٹ ہوا کرتا تھا اس وقت یہ دیش دنیا کا بھی دسوہ سب سے بڑا دیش تھا لیکن دوستو دوہزار گیارہ میں اس دیش سے ساؤتھ سدن الگ ہوا اور اسی وجہ سے یہ دیش افریقہ کا تیسرا اور دنیا کا پندھرمہ سب سے بڑا دیش بن گیا سودان کئی سالوں تک مستر اور بریٹین کا غلام رہا اس دیش میں کئی سونے کی خدانے ہوا کرتی تھی یہاں ہاتھی کے دانت بھی کافی مہنگے بکتے تھے اور اسی کو ہتیانے کے لیے ہی ویدیشی ملک اس دیش پر اپنا قبضہ چاہتے تھے دوستو سودان نے اپنی آزادی کے لیے کئی سال سنگرش کیا اور ایک جنوری 1956 کو یہ دیش آزاد ہو گیا لیکن دوستو آزادی کے بعد بھی اس دیش میں سیبل وار ہوتی ہی رہے اور اسی وجہ سے ساؤت سدن ایک الگ اور سبتہ انتر دیش گھوشت کیا گیا دوستو جب بھی پیرامیٹس کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے مستر ہی سب سے زیادہ فیمس ہے لیکن دوستو آپ شاید یہ نہیں جانتے مستر سے بھی زیادہ پیرامیٹس سودان میں ہیں سودان میں دوستوں سے بھی زیادہ پیرامیٹس موجود ہیں سودان سے مستر دیش نزدیکی ہے تو اسے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دیش کے پیرامیٹس بھی مستر کے لوگوں نے ہی بنائے ہوں گے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ بات بلکل بھی سچ نہیں ہے دراصل سودان کے پیرامیٹس کو یہاں کے کچھ سامراجے کے راجاؤں نے بنایا تھا یہ سامراج جن نیل ندھی کے کنارے ہوا کرتا تھا جہاں راجاؤں نے عیسیٰ کے جنم سے 1070 ورش پورو سے 350 عیسوی تک ساشن کیا تھا ٹھیک مستر کی طرح سودان میں بھی اپنے راج گھرانے کے لوگوں کو دفنانے کے لیے اس دیش میں پیرامیٹس بنائے گئے تھے دوستو سودان کے پیرامیٹ مسٹر کے کمپیریزن میں چھوٹے ہیں سودان کے پیرامیٹ کی ایوریج ہائٹ 6 سے لے کے 30 میٹر تک ہے جبکہ مسٹر کے پیرامیٹ کی ہائٹ ایوریج 138 میٹر ہے یہ پیرامیٹ سودان کے پراچین شہر میرو میں موجود ہے دوستو ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں کافی بار بتایا ہے افریقہ میں کئی سیویل وار ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ افریقہ کا سب سے لمبا سیویل وار سودان میں ہی ہوا تھا جو کہ 22 سال تک چلا تھا اس وار کی شروعات 1983 میں ہوئی تھی اور یہ وار 2005 تک چلا تھا اس وار میں کم سے کم 15 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے تھے اور 40 لاکھ لوگوں پر اس وار کا اثر ہوا تھا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو سودان کے بارے میں ایفیکٹس آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے دھنیواد